بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈی پریس کلاب کے لائی فیر سے میں ہوں آپ کا میزمار رانہ سجاد آج ہم ایمپارٹنڈ ایشو پہ بات کریں گے یہ شکرگار زفروار روڈ بار اس وقت میں کھڑا ہوں تھوڑی دیر پہلے میڈیا کے نوٹس پر پیر صحیح سعیدولہ زنشاہ صاحب نے نوٹس لیا تھا اور پتلکہ ڈی سی اور اے سی سے جو شکرگار روڈ ہے اس پر کام بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور یہ احکامات دیئے تھے کہ اس روڈ پر جو کرپشن کی گئی ہے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے خلاف ایکشن لے کر اس روڈ کو دوبارہ نئے سیرے سے تمہیر کیا جائے تو تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے یہاں کا جو تھیکے دار ہے اس کی جو انتظامیہ ہے اس نے بغیر کسی میک میں کو بتائے ڈی سی صاحب کے احکامات کی خلاف وردی کرتے ہوئے روڈ پر تارکول ڈالنا شروع کر دی جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈی سی صاحب نے اور پیر منسٹر سعید دولہ سرشاب صاحب کے جو ترجمان تھے ملک افزل صاحب انہوں نے نوٹس لیا اسی صاحب کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے اور فوری طور پر کام رو کر جو چار پانچ لوگ کاروئی یہاں پر کر رہے تھے ان کو ان کا کام بند کروا کر ان کو فوری طور پر حراست میں لیا گیا ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے پورے شہر کی طرف سے پورے شکرگار جو روڈ ہیں ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالبات سامنے آ رہے تھے کہ اس روڈ پر جو مٹیریل ہے اس کا ناقص استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے روڈ ایک دفعہ دوبارہ اکھڑنا شروع ہو گیا تھا جس پر متعدد دفعہ میڈیا ہاؤسز نے بھی خبریں چلائی جس پر پیر سعیدل حسن شاہ صاحب نے دورانے افتتا کرونا ویکسینیشن سینٹر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ بلکل روڈ کا جو مٹیریل ہے وہ ناقص استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر ٹی سیو ساکھ کو اقامات دے دیا گئے ہیں وہ اس کی تعمیر فوری طور پر رکوا کر جو اس کے ذمہ دران ہے ان کے خلاف کاروائی کریں گے ان کو جیل بیجیں گے آج ٹھیکے دار نے جو ہے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جو لیبر ہے اس کو دوبارہ کام پر لگا دیا یہاں پر انہوں نے تارکول سے کام کرنا شروع کا دیا یہ روڈ کی آپ سردیاں دیکھ سکتی ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے سیکنڈ لیبل پہ انہوں نے خود سے ہی ایک پرت ڈال کر اس کے اوپر اس فارڈ ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے جس پر فوری طور پر زفر وال میں میڈیا اور منیسٹر سعید علیہ السنشاہ صاحب کے جو پی اے ہیں ملک افضل صاحب انہوں نے ایسی ایسی زفر وال کے ساتھ مل کر اس کا فوری نوٹس لیا اور جو روڈ کی تمیر ہے اس کو رکوا کر فوری طور پر ان لوگوں کو حراست میں لیا ہے ہماری پہلے سے بھی مطالبہ تھا اب بھی ہم شکر گزار ہیں منیسٹر صاحب کے پیر سعید علیہ السنشاہ صاحب کے ڈی سیو اور ایٹی صاحب کے جنہوں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے اس کام کو روکا ہے اور دوبارہ ٹھیکے دار کو پبند کیا ہے کہ وہ آ کر اس روڈ کو دوبارہ نئے سیرے سے تمیر کریں اور جو بھی ان ناکز مٹیریل کے استعمال کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کا اندیا بھی دیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کو جیل بے زیادہ آئے گا میرے ساتھ آپ آئے میں آپ کو اور چیزیں دکھاتا ہوں روڈ کی دوبی طرف یہ وہ روڈ ہے جس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی کنڈیشن کیا ہے روڈ کے دونوں طرف سے یہ جو ہے مطلب روڈ اکھڑ چکا ہے ٹوٹ رہا ہے اکھڑ رہا ہے یہ سارے آپ بجر جو ہے راستے پہ کھڑا دیکھ سکتے ہیں اکھڑ رہی ہے اس کی اوپر پرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہ روڈ ایک مہینے کے بعد گڑے پڑنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کی صورتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ اتنا مضبوط روڈ ہے کہ میں اس کو ہاتھوں سے جو ہے وہ نکال سکتا ہوں اس کا جو بجر ہے میں وہ ہاتھوں سے باہر نکال سکتا ہوں یہ روڈ کی کنڈیشن ہے کس طرح کی یہ کنسٹریکشن ہے کس طرح کا یہ عوامی پروجیکٹ ہے جس پر ایک ارب تیس کروڑ کا عوامی پروجیکٹ ہے جس میں روڈ کی کنسٹریکشن کے ساتھ سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ روڈ کی بجری چاہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اکار کر لے جا سکتا ہوں آپ جان سکتے ہیں کہ یہ روڈ کیسے کرے گا یہ کون سا مٹیریل ہے یہ کیا استعمال کیا جا رہا ہے یہ کس قسم کی ریت ہے جس سے روڈ پر تمیر ہونے کے ساتھ یہ کھڑے پڑے پڑھدہ شروع ہو گئے ہیں جس کے عوامی بارپور احتجاج میڈیا کی باروقت ریپورٹنگ سے اور میڈیا نمائندگان کے بعد احتجاج کی وجہ سے پیر سعید سعیداللہ سنشاہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا نوٹس لینے کے بعد آج ایک تازہ کاروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے ہمارا مطالبہ جو ہے وہ انتظامیہ سے بھی ہے سعیداللہ سنشاہ صاحب سے بھی ہیں ہم ان کے شکرگزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ خدارہ اس روڈ کو دوبارہ نئے سیرے سے تمیر کر آجائیں تیس سال بعد اگر شکر چلیں جیسا کہ ہماری ٹیکنیکل وجوہات کی منا پر ہماری جو ٹرانسمیشن تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی ہے ہم آپ کو روڈ کی جو مجودہ صورتیات ہیں وہ دکھا رہے تھے دکھا رہے تھے کہ روڈ پر کس طرح کا مٹیریل جو استعمال کیا گیا ہے میں اپنے کیمرہ میں سے کہوں گا کہ دوبارہ مجھے بتائیں میں ان کے ساتھ کم کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارا اس کا روڈ کا آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر میں اپنی ہاتھ سے یہ روڈ اکھارنا چاہوں تو یہ روڈ شام کو ختم ہو سکتا ہے یہ روڈ کی یہ کنسیڈ ہے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ تکینے بڑے گھڑے پھڑے ہوئے ہیں آپ یہ نوڈ کر دیں یہ صورتیال ہے جہاں پر میں ہاتھ سے مٹی اٹھا سکتا ہوں ہاتھ سے کنکریٹ اٹھا سکتا ہوں تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کے اوپر کیسے چلیں گی یہ مطلب کیسے رہے گا اس طرح کے محول میں یا اس طرح جو ہیوی ٹرافک اس پر چلتی ہے یہ کتنی دیر سروائب کرے گا تو جو ہمارا مین سابجیکٹ تھا وہ یہی ہے کہ خدارہ اگر منصوبہ جو ہے ایک کروڑ تیس ایک ارب تیس کروڑ کا منصوبہ اگر پیر سعید سعید علیہ السن شاہ صاحب نے منظور کرایا ہے تو اس کی نگرانی بھی کی جائے اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے ہمارا ایک تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ شاید منسٹر سعید علیہ السن شاہ صاحب کی چھتڑی کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جبکہ میڈیا اس بات میں ان کا مشکور ہے کہ جب بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا انہوں نے فوری طور پر اس پر نوٹس لیا روڑ کی تمہیر جو ہے رکوائی اس کے بعد ڈی سی صاحب کو فوری احکامات دیئے کہ وہ آئے اور اس روڑ کے اوپر دوبارہ انسپیکشن کرے زمین داران کے خلاف کاروائی کرے اور اس کے بعد اس روڑ کی تمہیر دوبارہ نئے سریشے شروع کی جائے تو جو تاثر جو ہے وہ اب یہی پایا جا رہا ہے کہ ٹھیکے دار اور انتظامیہ ایکسین اور ایس ڈیو کی ملی بغت سے یہ روڑ ناقص مٹیریل کے ساتھ تمہیر ہو رہا ہے یہ ان کی کرپشن ہے یہ ان کا باہمی میل جول ہے جس کی وجہ سے یہ روڑ جو ہے وہ ناقص مٹیریل کے ساتھ تمہیر کیا جا رہا ہے سیڈی پریس کلپ پہلے بھی اس پر آواز اٹھاتا رہا ہے اب بھی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا اور ہم انشاءاللہ اس طرح کے حقائق کو منظریاں پر لاتے رہیں گے ہماری عوام سے گزارش ہے کہ سیڈی پریس کلپ آپ کی آواز ہے کہیں پر بھی آپ کوئی اس طرح کی ناہلی ناقص پالیسی دیکھیں تو سیڈی پریس کلپ سے رابطہ کریں ویٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں آپ نے حقائق ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی آواز کو ہم ایوانو تک لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ ایوانو سے بھی ان کے خلاف نوٹس منظور کروائیں گے کاروائی کروائیں گے عمل در عمل کرائیں گے جی